پھر نم ہوئی آنکھیں کیوں میری ہر پل میں ہے یادیں بس تیری دوک ہو گیا لمحوں کی طرح کیا ہو گیا قسمت کو میری ہے میرے دل پہ ہی اور چلا درد ہی درد ہے یہ سفر بیٹھو نا میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے بات نہیں بھی پہلے مجھے کومل سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں تمہیں اطلاق نہیں دوں گا تم نے مجھے بہت بڑی خوشی تھی ارسلا میری بتا تم نے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا کتنی چالاک عورت ہے یار اب کہاں ہیں امی کی کمرے میں چلو اچھا ہی ہے وہی رہے اسی بہاں نے تمہارے امی کو میڈ مل گئی ہے اے میرے دل کہیں اور چل تو موسیقی موسیقی میں نے بولا تھا تمہیں کہ برتن باہر رکھ دینا اندھر آ مجھے رائنا اندھر آ موسیقی کیوں تمہیں اندھر آنے میں اتراز ہے کیا بیٹھو تو صحیح مجھے اتراز نہیں ہے مجھے لگا تمہیں اتراز ہوگا شاید ڈرگے تھے تم یہاں دیکھو میری طرف موسیقی رائنا میں تمہاری لئے ڈر گیا تم ایک بہت اچھی لڑکی اور میں نہیں چاہتا کہ تم ہٹ تم میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے تو مجھے لگا تم اپسے بات ہی نہیں کرنا چاہتے کم آن یار کیوں نہیں اٹھاؤں گا تمہارا فون تم ہی تو ایک لنکھوس تک پہنچنے کا خیر ملی اس سے ملی اس سے ملی اس سے کتنے دن ہوگا کوئی نیوز ہی نہیں آئی اس کے طرف سے کہتے ہیں نا نو نیوز اس گوڈ نیوز یعنی اگر کوئی خبر نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے طلاف ہوگی میرے لئے تو یہی گوڈ نیوز ہوگی نا تم کبھی باز نہیں آؤگے نا اگر کسی نے سن لیا تو کیا سوچے گا کیا سوچے گا فیلال تو مجھے یہاں صرف تم سن رہی میرے خیال ہے تمہیں میں اچھا بھی لگ رہا ہوں نہیں اچھا ام سوری میں بتا نہیں کیا کیا ہو جاتا بغیر سوچے سمجھے ہیں نا نہیں تم ٹھیک کہہ رہو تمہیں اس پوری دنیا میں صرف اسی کی پرواہ ہے اور کوئی تمہارے لئے میٹری نہیں کرتا ٹھیک کہہ رہتے تم بہت ہی یوزلس ہو تم اگر میں تمہارے پیچھے پڑ جاتی نا تو ساری زندگی روتی رہتی تینکی سو مچ کہ تم نے مجھے آدھے رستے میں ہی روک لیا می پلیجر چلتی ہوں میں اچھا سنو ٹیز مل لے ناو سے ارسلان کو بلکل اچھا نہیں لگے گا وہ جانتا ہے کہ میرے ہاں ہی وہ تم سے ملی تھی ہم کہہ دہ تم صحیح رہی ہو اچھا تم پریشان تو نہیں ہونا ایسے میں کرتی ہوں کچھوکے رائنہ بہت اچھی بہت اچھی تم بھی اچھا بننے کی کوشش کروکے بہت ہی بہت ہی برسند دے دو مجھے بائے بائے بہت ہم بہت ہم بہت ہم بہت ہی بہت ہم بہت ہم بہت ہم بہت ساری ہیں دیکھو ہاتھو ہاتھو تو تم اتنے سمپل ہوں یا سٹوپیڈ ہوں تمہیں پتہ یہ کیا ہے یہ رائنا ہے جو وجدان سے اس کے گھر ملنے کی گئی تھی اور وہاں بہت دیر تک رہی تمہیں اس کا مطلب پتہ ہے کہ رائنا اور وجدان کا فیر چلی ہے اوہ گوڑ ڈیو کڈنگ می وجدان کی پسند اتنی معمولی نہیں ہے وہ رائنا کے ثروت تمہاری بیوی تک پہنچنا چاہتا ہے یو سلی مین ایسا کچھ نہیں ہے سونیا ہوگا سونیا کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی اور پھر میں بتاؤں کیا ہوگا وہ دونوں رائنا کے گھر ملیں گے ایکسیکٹلی ایسا کچھ نہیں ہونے والا سونیا ہوگا کیونکہ کومل کو بیسٹ چاہیے جب وجدان اپنا سب کو چھوڑ کر اس کے پاس آیا تھا تو اس نے اسے کت مار کر تم سے شادی کر لی اور جب تمہارا بزنس سیل ہونے لگا تو کنوینینٹلی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی کیوں ایسا ہی ہے نا نہیں وہ دراصل امی اسے بہت انگل رہا سیریسلی ساس کی وجہ سے شوہر کو کون چھوڑتا ہے یار اس کے جانے کے بعد تم سے تو کام ہونی رہا لیکن وہ دفتر واپس چلی گئی ہے اور ایسے رہ رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے کیوں غلط کہہ رہی ہوں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا آگے جانے کے بعد وہ واپس تمہارے پاس کیوں آ دے وہ خود ہی واپس آئی تھی اور ان فائٹ اس نے میرے کرزے ہی بھی سارے پیسے دیتے ہیں پیسے سے صرف خریداری ہوتی ہے سویٹ آٹ اور کچھ نہیں اس نے تمہیں اور تمہاری ماں کو خریدا ہے اس دن کے بعد سے تم اور تمہاری ماں اس کے ساتھ سویٹ ہو گئے اور وجدان میرے ساتھ ووہاو کیا ایکٹنگ کرتے ہیں یار دونوں ایسے بنتے تھے جسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں حالکہ افیر تھا دونوں کا میں تو بھول ہی نہیں سکتی ہوں ہم کیوں نہیں بتایا اس نے کبھی تمہیں کہ اس کی منگ نہیں ہوئی تھی وجدان کے ساتھ جاہل ہو سمجھ نہیں سکتے تھے کوئی نہ کوئی موٹیف تو ہوگا نا دونوں کا اور تمہیں تو چھوڑو مجھے بھی بے وخوف بنا دیا میں کبھی معاف نہیں کر سکتی اسے ایسا تو چھوڑ کے جلی جائے کیوں بیٹھ کر امی کی تمہار داری کرتی ہے اس لیے کہ گھر تم کیوں نہیں سمجھتے ہو اس لیے کہ وجدان کے ثرو اسے میرے پیسے چاہیے نہیں پیسے پیسے نہیں چاہیے وہ خود بہت امیر ہے بریڈی تمہیں کیسے پتا کہ وہ ابھیتہ کا امیر ہے بینک بیلنس دکھا ہے تم نے اس کا دفتر وہ جاتی نہیں دفتر وہ جاتی نہیں زمینوں کے پیسے آتے ہیں یا نہیں تمہیں کیسے پتا اوہ مائی گاڑ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اور نہیں ہونے دوں گی میں یہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بدلہ لوگ ہیں سونیا وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنی اینجیوں پر بیسٹ کریں ان کو قدرت کے حوالے کر دیں وہ میرے مجرم ہیں قدرت کے نہیں تم بزدل ہو تم اپنا کام چھوڑو قدرت پر میں نہیں چھوڑوں گی تو ماف کرنا چاہتے ہو اسے تو کرو ماف کرو اسے اور پھر خود ہی دپریشن میں جا کر اپنے آپ کو گالیاں دو پر آئے اے ناوٹ گوئن ٹو دائٹ نو تمہارے جیسے لوگوں کا کام ہے یہ خود میں ہمت نہیں ہوتی تو شرافت کا ڈھونگ رہ چاہتے ہو مگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے اس میں میں کسی کے زیادتی برداشت نہیں کروں گی میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کا ساتھ دوں گا اب جو کہیں گی جیسا کہیں گی تو ایسا کروں گا یہ میرا آپ سے بات ہے تینہ میری بی 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 باہے راؤ میں بیٹ کر رہا ہوں نہیں فنڈی آج نہیں میری سر میں بہت قر� Andrew سارے دن بیٹ سے بھی بھی ننکل پائی پالر تک نہیں گئی میں پالر کل چلی جانا اب بہا راؤ بیٹ کر رہا ہوں ایسی شکل میں میرے بال بک کی میرا باز بھی بالڈ وڈ کہاں ہی ہوئے کم آن ہنی تم ہر حال میں مجھے اچھی لگتی ہو تم پتا ہے نا کم آن آجو بھائی پر میں اپنے آپ کو ہر حال میں اچھی نہیں لگتی I have to look the best میرے فرنڈز ویٹ کر رہے میرا باہر رہا فرنڈز no way فنڈی تو مجھے اس حالت میں اپنے فرنڈز کے پاس لے کے جا رہے تھے how mean میں نہیں آرہی تینہ تینہ لسن می پلیز پلیز نو سوٹری میرا دماغ خراب کرکے کبھی میرا تینہ تمہیں تمہیں دیکھ لوں گا اٹنی آرہم سے سومیشنی والی مہین موسیقی 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 رائنا آپ کے بات؟ باعت دنوں سے بات نہیں ہوئی ہاں اسی لئے تو قول کی تو میں تو خیال بھی نہیں آنا تھا اہہ نہیں وہ یار اصل میں گھر میں اتنے کام ہیں اوپر سے امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں آئی انڈرسٹینڈ واقعی اب تمہاری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں لیکن ویکنڈ پر تو فری ہوتے ہو نا چکر لگاؤ بہت دل کا رہ تھا تم سے ملنے کا ہاں ضرور اصل میں آجر سلان کو کہیں جانا ہے ساف ساف کیوں نہیں کہتی اسے تمہارا مجھ سے ملنا پسند نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسے ابھی تک پوچھا ہی نہیں ہے میرے خیالوں سے پسند نہیں آئے گا صرف خیال ہے نا اس نے کہا تو نہیں اور صرف ایک خیال کی وجہ سے اتنی پرانی دوستی تو نہیں توڑی جا سکتی رسک لے لیتے ہیں میں آ رہی ہوں اگر اس نے کہا تو پھر واپس چلی جاؤں گی مائن تو نہیں کرو گی نا تم اتنا کچھ برداشت کرتی ہو اگر تمہاری لیے میں ایک دو باتیں برداشت کرلوں گی تو کیا فرق پر جائے گا رہنہ پلیز آ جاؤ ہاں دن ہو گئے تم سے ملے کومل بہت اکیلی ہو گئی ہو یار پلیز آ جاؤ تھوڑی دیر کیلئے سہی سکھو اتنے دنوں سے نہیں ملے یہاں پر اپنی بھی ہے لیکن رائنہ تو نہیں ہے نا رہنہ تو نہیں ہے تمہارے بہر گئر بلکل مزانی آ رہا ہے مسیو سو مچ میں بس آ رہی ہوں امہ میں اس سے جا کے پوچھو اگر اس نے کچھ کہا تو میں نہیں کیا میں آ رہا ہوں امہ موسیقی سماغ خراب ہو گیا میرا موسیقی کومل کے ساتھ چیٹنگ ایسے کر سکتی ہوں میں تینگ گوڑ سہی ٹائم پہ ہوش آگیا مجھے لیکن لیکن کیا ارسلان ہاں بولو وہ بالو تم کچھ کہہیی ٹھائی ہاں وہ رائنا انہا آرہی ہے what ہاں اس کا دل کر رہا ہے ملنے کو وہ کہہ رہی تھی اس کو آنا ہے مجھے یقین نہیں آرہا کیا ہوا کچھ نہیں مجھ سے نجومی نے کہا تھا کہ رائنہ آنے والی پر دیکھو وہ آگئی آگئی کس نے کہا خید ہو رہا ہوں ایک نجومی نے اچھے بتا اس کا دل چاہ رہا ہے ملنے کا یا کسی اور کا سمجھی نہیں جو آرہا ہے اسی کا دل چاہ رہا ہو گا ملنے کا ضروری نہیں تو پر تمہارا دل کپ چاہے گا ملنے کا تمہارا سوال بلکل سمجھ میں نہیں آرہے جب رائنہ سے میں ملی لوں گی تو پھر میرا کیوں دل چاہے گا ہاں پھر میرا کیوں دل چاہے گا میں مزاک نہیں کر رہی آرسلین اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا اس کا حانت تو میں اسے ابھی روک بیتی ہوں سمجھ وہ دنوں سے ملے نہیں ہے نا میرا بہت دل چاہ رہا تھا اس سے ملنے کو لیکن اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو میں آپ کب بھائی ہے آگئی ہے آگئی ہے دیکھو پلیز تم یہ مطلب سمجھ رہا کہ اسے بولانے کے بعد میں تم سے دکھاوئی کی اجازت لے رہی ہوں اس نے کہ رسک لے لیتے ہیں اگر اسران کو پسندیا ہے تو وہ واپس لی جائے گی مائنڈ بھی نہیں کرے گی ایسی باتیں کر کے تم مجھے میری نظروں میں کرانا چاہتے ہیں تو اسے سوچ بھی نہیں رہیوں کومال کومال آرہی ہوں دیکھو میں اسو سمجھا کر واپس بھیجتے ہیں لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ میں جاؤ جا کے ملوس جاؤ 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 تمہاری ساس تو بلکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہیں ہاں یار اللہ کا شکر ہے انا میں تو ڈر گئی تھی اگر انہیں کچھ ہو جا تو تو بتا نہیں میرا کیا ہوتا اب تو وہ بلکل ٹھیک ہے نا تمہیں تو کھل کر جینا چاہیے ہاں ضرور کیار مجھے لگا تھا تم مجھے دیکھ کر خوش ہوگی تم تو اتنی چپ چاپ ہو میں بہت خوش ہوں وہ بس خیمے تمہیں پریشانی نا اس لیے ایک سیکنٹ یار تمہیں پتا ہے بہت بورنگ ہوگی یہ لائف تمہارے بغیر اتنا اکیلا فیل کرتی ہوں میں پتا ہے تم بھی شادی کر لو برائنہ کس کا میسیج آ رہا ہے تمہیں بار بار ارے کوئی نہیں ایسی پاگل ہے کوئی دماغ خراب کر رہا ہے ارے تو کیوں جواب دے رہی ہو چھوڑو نا اب بس ٹھیک ہے چھوڑ دیا یہ رو اب نہیں دے رہے اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ ارسلام تو ٹھیک ہے نا تمہارے سال جتنا ہو سکتا ہے یہ کیا بات ہوئی بچارہ پرداشت کر رہا ہے تمہیں تو پوری دنیا میں بس ایک وحی بچارہ لگتا ہے پتہ ہے اگلی دفعہ اگر اس نے تم پر کبھی ہاتھ بھی اٹھایا نا تو تم اپنے گال مت سہلانا بلکہ اس کو کہنا کہ آپ کو چھوڑ تو نہیں لگی سرتاج ایسا بھی نہیں ہے واقل تم نے پڑھ لکھر گوا دیا تم نے سب کچھ پس معاف کیجے گا میڈم آپ بھی میری ہی جائسی ہیں یہ کس کا آرہ ہے بارو میسیج دکھا دو یہ مجھا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تمہارا چکر چل رہا ہے چکر تم پاگل تھو نہیں ہوں گے کوئی چکر نہیں چل رہا جی ہاں تمہارا چکر چل رہا ہے مجھے پتہ چل رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا تو پر دکھا مجھے کیوں دکھاؤں بھئی میرا فون ہے بتا مرنہ گدگدی کروں گے مجھے ہاتھ مس لگانا مجھے تم پر دکھاؤ کون ہے نہیں نہیں بتا رہی میں تمہیں اے اچھا مجھے خود تو دیکھ لینے دو نا پہلے اگر میرے بوائی فریند کا میسیج ہوا نا تو تمہیں ضرور دکھاؤں گی کیوں کہ جھوٹی کبھی نہیں دکھاؤگی تم مجھے یہ دیکھنے تو دو یہ تو آفیس سے تم ذرا دو منٹ دو مجھے بات کرنی پڑی کی مجھے دیکھنے مجھے پتہ تھا تم کبھی نہیں بتاؤگی مجھے اب دیکھنا میں بھی تمہیں بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دو تو مجھے طلاق لیکن ارسلان کومل کو طلاق نہیں دے گا اور اگر اس نے اس کی زندگی عجیرہ نہ کینا تو میرا نام بھی سونیا نہیں سونیا سونیا ایتنا کیا اسیری ہے وہ اس کو نہیں بتا کہ امی کی طبیت خراب ہے سونیا سوری بلت ہی میری ہے میں اس کے ساتھ مل کر ہس رہی تھی سن میں اس کے پاس باروں میسیجز آ رہے تھے تو مجھے لگا وہ کسی میں انٹریسٹڈ ہے اسی میں اسے تنگ کری تھی میں اسے سمجھا دوں گی ایتنا کیا سونیا یار تمہارا پروبلم کیا ہے؟ میرا پروبلم کیا ہوتا؟ میں تو خالی ٹیکسٹ کر رہا تھا خالی ٹیکسٹ؟ میں جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں فون بجھنے لگ جاتا ہے بیچ بیچ میں خدا کو مانو یار اتنی مشکل سے اجازت ملی ہے تم بات تو کرنے دوں مجھے اچھا سوری نا میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ مجھے کچھ مت بتاؤ سب بتایا مجھے اور اگر اب تمہاری دوبارہ کال آئی نا تم اس کے شوہر کو بتا دوں گی کہ تم کال کر رہو بار بعد بتا دو میں تو اب چاہتا بھی یہیں تم تو ہوئی دوست نمہ دشمن اس کا گھر برباد کرنے کے چکر میں پڑے برباد نہیں آباد کرنا چاہ رہا اس طرح رہنے سے تو بہتر ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آجائے اچھا فضول باتیں مت کرو فون بند کرو دوبارہ فون مت کرنا مجھے لیسے تم آجھل کافی روب نہیں جمع رہی مرے جی نہیں اپنا غصہ نکال رہی ہوں تم پر اچھا ٹھیک ہے آ رہی ہے وہ بائے کیا ہوئے وہ باتیں سن رہا تھا ہماری ارسلان چھپ کر ہماری باتیں سن رہا تھا ہاں ترکل بچوں کی طرح چھپ کے باتیں سن رہا تھا اتنا ہی کیوٹ لگ رہا تھا تم باگل باگل تو نہیں ہوگی کیوں کیا ہوا کومل تمہارا شوہر تم پر اتنا شک کرتا ہے چھپ کر تمہاری اور تمہارے دوستوں کی باتیں سنتا ہے اور تم غصہ کرنے کی بجائے خوش ہو رہی ہو وہ تو ہے لیکن اس کی ہرکت بھی تو دیکھو نا ایکشلی تم نے اس کو دیکھا نہیں تم بھی دیکھتی نا تو تمہاری بھی اسی چھوٹ جاتی جی نہیں مجھے ایسی باتوں پر ہسی نہیں آتی اور دنیا کے کسی انسان کو ایسی بات پر ہسی نہیں آتی کومل مجھے لگتا ہے اس نے تم پر اتنا ظلم کیا نا کہ تم بلکل بے حص ہو گئی ہو ایسا نہیں ہے میں بہت ہٹ ہوتی ہوں اس کی باتوں سے دل چاہتا ہے کہ مر جاؤں لیکن اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا ساری زندگی ایسے ہی رکھے گا جب مجھے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے تو پھر تو مجھے اسے ایکسیپ کرنا ہی پڑے گا کومل تم سے یہ کس نے کہا ہے کہ تمہیں ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا چاہیے تمہیں ہو کیا گیا ہے مجھے تو لگی نہیں رہا کہ تم وہ پہلے والی کومل ہو تو کیا کروں لڑوں جھگڑوں لڑوں جھگڑوں جیسے بھی اپنا حق مانگو اس سے رہنا میں نہیں لڑ سکتی بڑ کیوں کیونکہ غلطی میری بھی ہے مجھے 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 جس کے گھر تمہاری بیوی میرے شوہر سے چپ چپ کر ملتی رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ اس کی فرینڈ ہے تم نے اسے دھکے مار کر کر سے کیوں نے نکالا کیونکہ کومل نے مجھ سے اجازت لی تھی مجھے مجھے اور تم نے اجازت دے دی میں انکار نہیں کر سکا ایسا کرو ارسلان اگلی بار تم خود اپنی بیوی کو رینہ کے کر چھوڑا نہ ہو سونیا ڈونٹ یو ڈیش آؤٹ اٹ می میں تمہاری وجہ سے سفر کر رہی ہوں ارسلان خود تو تمہیں کچھ کرنے کی ہمت ہے نہیں بیوی کیشن میں اندھے ہو چکی ہو تم کہ تمہیں تو یہ بھی آدمی رہتا کہ تمہیں دھوکہ دیتی رہی ہے اور پرابابیلی ابھی بھی دے رہی ہے جب آپ نے دے رہی ہے تم جانے درہنگ روم میں جاؤ اور اپنی بیوی پہ چھکھو اور اس سے کہو کہ وہ تمہاری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس سے کہو کہ وہ تمہاری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے اور تمہارا دماغ خراب ہے وہ کومل کے ساتھ ملی ہوئی ہے میں کومل کو اپنے گھر برداشت کر رہا ہوں تو اس کو کیوں نہ کروں اچھا سنو میری بات غور سے سنو میں تمہیں پھر سے یاد دلا دیتی ہوں کہ تم کومل کو اس لیے برداشت کر رہے ہو کیونکہ تم اسے اس کی بے وفائی کی سزا دینا چاہتے ہو تم نے اسے قبول نہیں کیا ہے مجھے یہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی تمہیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ارسلان تمہیں کبھی عقل نہیں آئے گی کبھی بھی نہیں اٹی اٹھا کسی سے گھرمت آخرت ہونے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تم بھول رہے ہو کہ میں ابھی بھی تمہاری بیوی ہوں اور یہ بٹن بند کرو پھر تو اس کی بے ضرورت نہیں ہے بچپنا نہیں گیا نا تمہارا اور کھانا کون لے کر آئے کم سے کم کومل نہیں لائے مجھے پتا ہے رائنا لے کر آئی ہوگی وہ ہی لے کر آئی ہے کیوں بہن لگتی ہے تمہاری اگر یہی سوچ کے تمہیں خوشی ملتی ہے تو سمجھو ایسا ہی باتنی ایسا کیا ہے تمہیں کہ ان سب کو تم پر اتنا رحم آتا ہے کن سکروں میں پڑی دیتی ہو تمہیں تمہیں کیا بتا ایک رحم کسیڈیا کا نام ہے تم باز نہیں آوگے نا تم آئی کیوں آخر اگر ایک کام ہے تو بتاؤ اور نکلو یہاں سے تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے ہو تم بلا اجازت میرے گھر آئی ہے میں جس طرح چاہوں تم سے بات کر سکتا ہوں تم نے رینا کو بھیجا تھا اس کے گھر اگر بھیجا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کیا کرلو گی تمہارا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سونیا میں الڈیو تمہیں طلاق کا نوٹس بھیج چکا ہوں مائ فٹ اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے سکتے ہو تم مجھے ہم آپ بھول رہی ہیں شاید الڈیو آپ کو اطلاق ہو چکی تم کہو تو ابھی کہ ابھی دو اور دے دیں سوچو لوگ کیا کہیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ میں نے بھی تمہیں چھو گیا تم دو ذرا مجھے طلاق دیکھ کر تو دیکھو پھر دیکھنا میں تمہاری گرل فرنڈ کا کیا حشر کرتی ہو تو اگر اس کے قریب بھی بھٹکینا تو تم دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں کیا کروگے تم کیا کروگے رائنا کو بھیج ہوگے اس کی خیریت معلوم کرنے کیلئے یا اس کے ہزمن کو دھمکی دوگے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو وجدان بھٹکینا کہ اب میں کیا کرتی ہوں کیا کروگی بولا کیا کروگی اتنی سٹوپڈ نہیں ہو کہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں کیا کروں گی تم مجھے طلاق دوگے نا دو طلاق دو تم مجھے طلاق لیکن ارسلان کومل کو طلاق نہیں دے گا اور اگر اس نے اس کی زندگی عجیرہ نہ کی نا تو میرا نام بھی سونیا نہیں سونیا سونیا چلے گی تمہاری اکمپلس کون اکمپلس کاتل کے مددکار کو کہتے ہیں ہاں چلی گئی ہے ہاں چلی گئی ہے تم میری شرافت کا کتنا نا جائز فائدہ اٹھاتی ہو اسے پتا ہے کہ بہت ٹائم لگیا ہم دونے بہت دنوں بعد ملے تھے اسی لیے کوئی بات نہیں تم کل اس کے گھر چلی جانا بہت نہیں دونے کیوں وہ فری نہیں ہے آنے پایگا ابھی ٹیکسٹ پر اسی سی بات ہو رہی تھی کیا پلان ٹن نہیں ہو پلیز میں تمہارا کے ہاتھ جوڑتیاں کچھ نہیں ہے کیا کر رہی ہوں کیا کر رہی ہوں کیا کر رہی ہوں کیا کر رہی ہوں میں تمہارا رہا ہاتھ جوڑتا ہوں میری وجہ سے جو تمہاری آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں کی ہسی چلی گئی تم اگر وشدان کی بیوی ہوتی تو وہ تمہیں بلکل کوئین بنا کر رکھتا عرسان میں نے پہلے بھی تمہیں چوز گیا تو اور میں ہر بار صرف تمہیں چوز کروں گی کیوں تمہیں جائنٹ سے رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے جو سب تمہارے ساتھ رہنا ہے چین سے رہوں یا نہ رہوں ٹائلوگ مطمہ رہو یا مجھ بس یہ بھی تو کہ رائنہ یہاں پر کیا کر رہی تھی ملنے آئی تھی چھوٹ پولنے لوگ وہ اپنے فون سے تمہاری وشدان سے بات کروانے آئی تھی تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں نے ایسے کیا ہوگا ارے میری چھوڑو کہ مجھے کیا لگتا ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی لیکن آپ جو ڈرامے کرتی ہیں میں تو حیران ہی رہ جاتا ہوں تمہیں جو سمجھ رہے سمجھو میں اب کچھ نہیں کہہ رہی ہوں باغل تھا جب پھر سے تمہاری نظروں کے دھوکے میں آ کر اس کو آنے کی اجازت دے دی کیا کہا تمہیں تمہیں نظروں کے دھوکے میں آ گئے تھے ہاں اور نہیں تو کیا تمہاری نظریں تمہارا محسوم چہرہ تمہارا بات کرنے کا انداز تم دیکھنے کر میں تمہیں کبھی باف نہیں کروں گا کیکہ میں مطبا کرنا مجھا بہت مجھا بہت پریز جگہ میں چھوڑ کے من جانا میری نظروں کے دھوکے میں آتے رہنا میری نظروں کے دھوکے میں آتے رہنا میری چہرے کو محسوم سمجھتے رہنا میری باتیں تم نے بتا ہے نہیں تمہیں میری باتیں کیسے رکھتی ہیں میں اب تمہارے کسی دھوکے میں نہیں آنے والا نہیں تم جاؤ یہاں سے جاؤ چلیں فینڈی کس کا گھر رہی ہے دوست کا کیوں عجیب سا ہے ارے ہمیں کیا کرنا ہے بیٹھ کر باتیں ہی دھو کرنی ہے کمون فینڈی میں ایسی تھرٹلا جگہ پہ نہیں بیٹھ ساتتی اور یہاں پہ باتیں تو بلکل بھی نہیں میرے دماغ نہیں چلے گا مجھے لگے کہ ہر جگہ پہ جامس ہیں پلیز کئی اور چلتے ہیں کہاں چلیں اچھی جگہ اور کوئی نہیں کیوں فینڈی کسی ریسٹران چلتے ہیں ارے یہ جگہ ٹھیک ہے مرے دل چاہہے ہیں ہمارا سو ریکسا باتیں خواب رائے ہیں شیر کریں نوو اے فینڈی ام ناٹ گنا sensesمول جی تاہیے جیود جی آپ کو اپر کبیٹا سوکتی جی کچھ مویٹا جی میرے دل چاہے کرو میرے دل چاہے کر لوگا فینڈی کیا ہوتا ہے چیوں پیچھے پیڑھے میں نے منا کر دیا نایں نای 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 میں پتہ ہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں آج میرا دل کر رہے ہم کنٹوں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کریں آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو پلیز جوٹ مات بولو آج میں بلکل بھی پیار رہنے لگ رہی میں تو آلانہ بھی ٹھیک نہیں لگا چلو نا یار ہم بیٹھ کر بہت ساری باتیں don't pull me میں pull نہیں کر رہا چلو چل کر باتیں کرتے چھوڑو میرا ہاتھ مانا کریوں نہ مجھے نہیں جانا let's go idiot میں میمان تو نہیں ہوں میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا اسے ساپ سے تو پھر تم آرسلان کی بڑی بہن ہوئے میں بھی بھی تمہارا باپ ہوتا ہوں ٹھیکنہ نہ تم کبھی میرے باپ تھے اور نہ ہوگے you are just a shut up اس کا شہر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں بتا نہیں کیا کیا بولتا تھا ایرسلان تو مجھ پہ کوئی زننی کر رہا میں بس تمہیں تراک دے دوں گا موسیقا 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 موسیقی